بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مدر سے ایک گلی میں ایک تاجر تھا اس کا گھر تھا تو اس نے ایک خاتون کو دیکھا جو اس گھر کے اندر گئی اب ظاہر جوان تھا جوان خاتون کو دیکھا ایک ٹڑکی کو دیکھا اس کی نگاہ پڑتا اب یہاں کے درس سیکھئے کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتا لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سا راستہ افتیار کرنا ہے اس واقعے آپ کو بتا چلی ٹڑکی اس کو پسند آگئی جس استاد نے اس کو پال کے بڑا کیا تھا یہ اس کے پاس ہے استاد جی میں نے اندر خاتون کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے پھلا تاجر کی بیٹی یہ میری جوان ہو میرا دل بھی ایک ایک شادی کروں لہٰذا آپ میری شادی کروائیے اندر پاس پشتہ لیتے جائیں پہلا درس یہ ملا کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو ڈاریٹ نہ ہوا کریں ماباب کو بولا کرو استاد کو بولا کرو باباب نہیں ماموں کو جا کیونکہ کوئی بھی کمیونٹی کا بزرگ ہو اسے بھو جاتا کیونکہ جب ڈاریٹ ہو جاؤ گے اس کے حیات کو بھی تباہ کرو گے اور اپنی تقوی کو بھی تباہ کرو اہلا کنیشن جو رواجت اسلامی میں ہو لی ہے کہ تمہیں بزرگوں کے ذریعے سے کیا بنانا ہے کنیشن بنانا یہ نہیں کوئی پسند آ گیا فورا موٹس اپ پہ آپ نے میسید بیٹھ دیا اور کئی حضرات اور جوان وجہ کہتے ہیں مولانا خاتون نے سلام دیا ہے تو اس کا جواب دوں کے نہیں دوں اگلے نے کہا جواب نے نہ واجب ہے کسی نے کہا مولانا میں یہ خاتون سے بات کرتا ہوں پر کوئی اسی ہماری ڈسکیشن ہوتی ہے مولانا اسلامی ہوتی ہے کہ تمہارے لو مولوی ہوں یہاں پہ ہم مدرسے کے مولوی بھی بن جاتے ہیں کہ کسی خاتون سے اسلام پر ڈسکیشن کرنی ہوتی ہے میں نے کہا خوردار شیطان انہی ذریعوں سے محسوس برماتے ہیں یہ ایک بند کمرے بند کمرہ ہماری ریکنورسیشن بھی ہو سکتی ہے ضرور نہیں وہ فسیکل بند کمرہ مطلب تم جب کسی خاتون سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہو فرماتے تیس رہے تمہارے بھیل میں شیطان ہوتا ہے یوسف اللہ کے نبی ہے فرماتے اللہ مرحب ربی اگر خدا یوسف پر رحم نہ کرتا لگا خود اللہ کیا ہو جائے کبھی خود پہ اتنا محروس نہ کیا کرو آگ سے کھیلا نہ کرو اللہ نے تمہارے وجود کو بنایا ہے اور تم سے تجھے بہتر جانتا ہے لہذا انہی اسکرشن پر چلا کرو جو خدا بند مطال نے کہا اس نے اپنے استاد کو کہتا استاد رشتہ لے کر اگر دن واپس آ جاتا میں معافی چاہتا ہوں اس نے جواب دیتا کہ کیوں کہ وہ کہتا ہے ایک تو تم بہت بیمار ہوں کیونکہ اس کو کھانسی بہت ہوتی تھی دل را کے کھانسا تھا کھانسا تھا دوسرا اس نے کہا کہ تُو غریب ہے میں بیٹی کے لئے نہیں دے سکتا اب دیکھئے شدت سے آپ کسی چیز کو پسند کریں اور وہ نہ ملے تمسان کا دل توڑیا اس نے کہا دو چیزوں کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا غریب ہوں میرا قصور کیا ہے میماری ہے میرا قصور کیا ہے یہ تو اتنے ڈاکٹرز کے پاس گیا جب علاج ہی نہیں ہو رہا تمہیں کیا کرو اب یہاں پہ جب اس کو دکھ ہوا نہ دوسرین پہلا نقطہ یہ کہ جب کوئی پسند آئے ڈارے پہنک دوسرا نقطہ جب دل ٹوپے تو کہا جاؤ یہ فوراں مولا علی کی حرم میں چلا گئے وہ خدا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے اے خدا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے ہماری کیا ہوتا ہے ویسٹرن بورڈ میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب دل ٹوٹا گانا لگا دیا روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے سیڈ سونگ سن رہا ہے ایک بڑا آدمی مجھے کہا ہے مولا نا میں نماز شب ہی پڑھتا ہے سب پڑھتا ہوں مولا نا کیا وہ رفی محمد کے کانے سن سکتا ہے مولا نا کیا اس میں ایسا کہا مولا نا نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے بس ایک عادت ہے جوانی سے وہ زیادہ وہ بھی نہیں پڑھتا ہے بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو میں نے کہیے بتا نماز میں زیادہ سکون ملتا ہے یا وہ رفی شاہب میں اس میں بڑا سکون ملتا ہے ایک عیسہ نشا جس میں لوگ گلتا ہے جب دل ٹوٹے ہمارا جوان کیا کرتا ہے گانا سنتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں نشا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب غم ہوتا ہے تو غم کو بھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں شراب پی جاتے ہیں اللہ شراب کا دشمن نہیں ہے شراب تو خدا نے کیوں حرام کیا یہ بھی لوجیکل ریل کیونکہ شراب عقل کو تباہ کرتے ہیں اکثر سوسائیڈ کیس آپ دیکھیں گے جب ان کے بلنڈ کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے بلنڈ میں کیا تھا نشا تھا کیونکہ جب آپ نشے میں آتے ہیں یہ بھی اس پر لمبی مجلس ہو سکتی ہے کہ شراب حرام کیوں کرتا ہے کیونکہ شراب کنٹرل کو ختم کر دیتی ہے تو فرمایا جب دل ٹوٹے تو نشے کی طرف نہ جا کیا کرو گانوں کی طرف نہ جایا کرو دوسرا جوان نے جب دل ٹوٹا کسی لگا مولانا جب مصیبتیں پریشانی آتی ہیں کیا کرو محسن فرما کی کسی اکیلی جگہ پہ جایا کرو مسلح پہ جایا کرو اور دو رکت نماز اس کا حاصل پڑھا کرو دو رکت نماز حاجت پڑھا کرو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرو اہدویت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کرو کیونکہ دنیا میں تمہاری مشکل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے اور اگر کوئی حلال میں مشکلات ہے وہ وجود بروردگار عالم ہے اس کی دربار میں جایا کرو یہ جوان بھی فوراں آیا حرم امیر المؤمنین ہے رو رو کر کہا کہ مولا علی میرا قصور کیا ہے اگر ندیمہ میرا قصور کیا ہے مولا اگر میں غریب ہوں مولا میں نے پوری زندگی آنکھوں کو گناہ میں مقتلع نہیں کیا کہتا ہمیں بہت رویا تین چار گھنٹے زارو قطار رویا اور ہو سکتا ہے کوئی علی کے درد پہ وہ علی اسے آگاز نہ دے کہتا اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا پر مجھے روتا ہوا دیکھا کہا اے جوان اتنا رو کیوں رہا ہے میں نے کہا کہ حاجت قبول نہیں ہو رہی ہے تانہ ملا ہے مجھے غربرت کا اور مجھے میری بیماری کا حلی کتر کا طالب علم کہ جوان روتے ہو ہیں جن کا امام زندہ نہیں ہو جرا امام زندہ ہے جا مسجد کوفہ چالیس شبِ بد یہی عمل انجام ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے کہتا یہ بول کے چلا گیا میں سوچنے لگا اسے کیسے پتا چلا میرا یہ ایشو ہے کہتا میں سوچا یقین مولانا کسی کو بھیجا ہے میری طرف میری مسئلے کو حل کرانے کے کہتا میں گیا مسجدِ کوفہ میں نے روزے رکھنا شروع پڑتی جب بھی شبِ بد آتی تھی وہاں پہ دور اکل نماز امام زمانہ آپ جانتے ہیں اس میں یا کہ نعبد ہو یا کہ نستہین من ہندے ٹائم ہے اور ذکرِ رکوع ذکرِ سجدہ سیون ٹائم ہے یہ میں نے عمل انجام کرنا شروع کی آخری شبِ بد تھی لیتا ہے غربت اپنے پیک پر تھی یعنی سہری کرنے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا افتاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ایک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھا لیتا تھا اور خانسی بھی شدت والی اور سر بھی شدت والی کہ مسجدِ کوفہ پہنچا ایک چھوٹ فیصل روٹی کا ٹکڑا عرب قہوہ پیتے ہیں ایک میں نے بکلی لکھی قہوے والی جیسے افتار آ جائے نماز پڑھ کے دو ٹکڑے روٹی کے پھر اپنی نماز امام زمانہ مشہور ہو جاؤں اور یہ آخری رات تھی میری امیدوں کی آخری رات تھی امام زمانہ صرف جاتی آخری رات تھی کہ تم میں نے نماز پڑھ کے بس کی سخت سر دی اور میں کھانستا تھا اور جب کھانستا تھا تو مو سے خون آتا تھا مسجد میں خون بھیل نہیں سکتا تھا میں مسجد سے باہر جاتا تھا وہاں پھر قلی کرتا تھا پھر واپس آتا تھا اپنی عبادت میں مشہور ہوتا تھا اتنے میں جب افتاری کا وقت قریب آیا میں نے مسجد کے دروازے سے ایک سید کو آتا ہو بلیک کلر کی شال اس کی کمر میں بند ہی کوئی ہے میرے قریب آیا میں نے کہا یقینا کوئی سید ہے اب ذہن میں خیال آیا عرب میں رواج ہے جب کوئی آخ کو آتا ہے تو مہمان نماز ہوتا ہے یعنی اگر آپ سفرے پہ بیٹھے ہیں تو اگر کوئی آگیا آچانک آپ کو سفرے پہ بٹھانا ہے کہ جب میں دل میں سوچا ایک ہی ہوتی کا ٹھوڑڑا ہے مہمان بھی آیا ہے منع بھی نہیں کر سکتا اس نے کہا کوئی بات نہیں میں تو اتنے دن سے بوک ہوں آج پھر بھی بوک میں گزار ہوں گا کہ جیسے وہ پہنچے میں نے جلدی جلدی سے قہوہ جاتا میں نے کہا تفقلو سیدہ بیٹھ جائیے میں نے روٹی ان کے سامنے رکھی قہوہ ان کے سامنے رکھا میں نے کہا بسم اللہ کھائیے انہوں نے کہا کہ یہ کئی واقعات میں ملا ہے میں نے کہا قہوہ بھی دیئے کہا کہ ہم ان خضولیات سے دور ہیں ہم ان خضولیات سے دور ہیں لیکن تم اس ران کر رہے ہو تمہاری خاطر ہم تھوڑا چکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کپ اٹھایا اور صرف اتنا پیا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں اس قہوے کے ساتھ کیا ہوئے مصدر اور مجھے کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ اللہ تجھے امیر بنائے اب اسے پتا نہیں لگ رہا کہ اس نے مجھے پہچانا کیسے میری خواہشوں کو جانا کیسے کہ تمہاری خواہش تھی کہ اللہ تجھے کیا بنائے امیر بنائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تُو امیر بن گیا تو ان سے دور ہو جائے گا اللہ علیہ وسلم اور بطمہ تمہاری حق میں ہے دوسری تمہاری خواہش یہ تھی کہ تمہاری اس رنگی سے شادی ہو جائے ہم دعا کریں گے خدا تمہاری شادی کر باتے تیسری خواہش یہ تھی کہ اللہ تجھے شقہ دے وہ شقہ تجھے مل چکی ہے جب تُو کعبہ پی لے گا میں نے کہا کہ سید کا میرے جانے کا وقت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں مقام ابراہی مسلم نقی ہے نماز پر ہمیں چلت جاؤں گا میں نے کہا سید میں بھی چاہتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پر کہ وہ اٹھے میں نے جلدی سے قہوہ پیا ان کے پیچھے پیچھے دھوڑا انہوں نے پہلے مجھ سے نماز شروع کی مستحب نماز کی پہلے مجھ سے شروع کی میں نے پیچھے ابتدام میں نے اللہ وقت پر کے نماز کی میں کھڑا تھا وہ رکو میں تھے وہ سجدے میں تھے میں رکو میں تھا وہ مجھ سے پہلے چلے گئے تھے کہتا ہے میں نے رکو میں جا کے سوچھا یہ کون ہے جس سے میری حاجتوں کا پتہ چلا بندہ خدا کہیں یہ طرح امام زمانہ تو نہیں جسے انہوں نے نہیں پر جانا کہتا ہے اس کی نماز ختم ہو گئی میں نماز دور بھی نہیں سکتا تھا جلدی جلدی میں نے نماز ختم کی پیچھے پیچھے دور آتی لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ میں دور رہا ہوں اور زمین ان کو آگے لے کر یہاں تک ہی میری آنکھوں سے روتا ہوں مدر سے پہنچا وہی بورا جس کی بیٹی کا رشتہ تھا وہ میرے پاس آیا روتا ہوا کہنے لگا جوان بیٹی کی شادی تم سے کرواتا ہوں لیکن آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ سے اگر ربط مولا سے مضبوط قدیس پکارنے کی ضرورت ہے انسان سے امام ملتے وہ ہم سے دور نہیں فرماتے تو ہم سے دعا کریں پرورد گارا